بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئے ہوں وہ ہے فش فرائی ہوتل جیسی فش فرائی آپ لوگ بنائیں گھر پر بنائیں اس کو ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنائیں گی اور بہت ہی سمپا ریسپی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے فش یہ فش دو کلو ہے آپ لوگ ایک کلو بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کلو بھی جتنے آپ کے پاس ہوئی ہے ہمارے پاس بزار سے مسالہ لگیوی فش آئی تھی لیکن اس کو ہم لوگوں نے اچھی طرح سے دھو دیئے کیونکہ وہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس مسالہ سے بنے ہوئے ہیں یا پھر کس ٹائپ کی ہے مسالہ جات وغیرہ ہیں تو اس کے لئے ہم لوگ اس کو دھو کے اور خود ہی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے ہاف ٹیبل اسپون اجوائن اجوائن ڈالیں گے اس میں پھر اس میں شامل کریں گے ہم لوگ نمک ایک ٹیبل اسپون کے قریب اس میں جائے گا نمک یہ دو کلو مچھلی ہے ہمارے پاس ایک سے دو ڈیٹھ ٹیبل اسپون نمک اس میں جائے گا ہلدی ہاف ٹیبل اسپون حلدی اس میں جائے گی ہلدی ڈالیں گے فش مسالہ یہ لال مرچ پاورڈر ہے ایک چمر لال مرچ پاورڈر جائے گی کیونکہ فش میرے پاس زیادہ ہے تو اس وجہ سے میں نے مسالے بھی اسے ساب سے ڈال لیں ایک سے ڈیٹھ چمر ہم لوگ نے مسالہ ڈال ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس لیسن اور دھنیے کا پیسٹ ہے دھنیا میرے پاس پیسو ہوا نہیں تھا تو میں نے لیسن اور ثابت دھنیا کو ایک ساتھ ہی پوٹ کے اور وہ اس میں ہم لوگ شامل کریں گے لیسن اس وجہ سے ڈال دیں چاہ کے جو بھی مچھلی کی سمیل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس میں جائے گا سرکہ سرکہ تقریباً اس میں جائے گا ہاف کپ سرکہ جائے گا اب اس فش کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب اس میں جائے گا بیسن بیسن ہم لوگ ڈالیں گے تقریباً ہاف کپٹوری یا تین سے چار ٹیبل سپون بیسن اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں مسالہ لگے اب اس کو ہم لوگ میرینیٹ کریں گے میرینیشن اس طرح کریں گے کہ یہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے تاکہ مسالہ اس کا اندر تک چلا جائے اب اس کو فرائی کریں گے فرائنگ پین میں سب سے پہلے کوکنگ آئل لی ہے آئل ہم لوگ نے تیز گرم کرنا ہے ملکل ہلکا گرم ہوا تو وہ مچھلی ہے تو وہ چپک جائے گی تو اس طرح سے اگر آئل زیادہ گرم ہو تو مچھلی چپکے گی نہیں باری باری کر کے احتیاط سے ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے بہت ہی احتیاط سے اس کو فرائی کریں گے بہت ہی ٹیسٹی فش بنیں گے آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائی کریں ریسپی گھر میں بنائیں اس کو پہلے ایک سائٹ سے فرائی ہوگی تو اس کے بعد ہم لوگ اس کو چینج کریں گے دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے ایک سائٹ ہمارا پک چکا ہے دوسری طرف سے بھی اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ نے پکا لیے آن جو ہے وہ ہم لوگ نے میڈیوم رکھنے میڈیوم سے تھوڑی تیز رکھنی ہے اگر فل تیز ہوئی تو اسے یہ ہوگا کہ باہر سے مچھلی جو ہے وہ پک جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی اس وجہ سے ہم لوگ آگ جو ہے وہ میڈیوم رکھیں گے زیادہ تیز نہیں کرنی یہ دیکھیں فرائی ہو چکی ہے اب ہم لوگ اس کو نکال لیں گے باری باری اس کو نکال لیں گے اور یہ فش فرائی ہمارے پاس تیار ہے بہت ہی مزے کی بنیں گی فش اس کو نکال لیں گے باری باری اور یہ دیکھیں فش تیار ہے فش فرائی اس کے اوپر آپ لوگ لیمون نچو رہے ہیں اور بہت ہی چٹپٹی یہ بنیں گی بہت ہی چٹپٹی اور مزے کی فش فرائی تیار ہے ملکل اس کا ٹیسٹ ایسے ہوگا جیسے ہوتل والے بناتے ہیں تو یہ ضرور ٹرائی کریے گا یہ ریسپی گھر میں ضرور بنائیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لافظ شکریہ